نمشکار دوستو میں آپ کا اپنی چینل ایچی ویسی سٹیڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے منتھلی کرنٹ افیر کی ویڈیو لے کر آ گیا ہوں جس میں ہم بات کریں گے منتھ مائی کے منتھ کے اس میں آپ کے مائی کے پورے منتھ میں جو جو ایمپورٹنٹ کوشنس بنے ہیں ان کو یہاں پر ڈیٹیل میں ایکسٹرا فیکٹس جانتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو آپ سے ارورد ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے جرور جائیے گا چلیے یہاں پر کوئی ڈسٹرمنس آگے نہ ہو اس لیے ابھی اناؤنس کر دیتا ہوں کہ اگر آپ ایبو خریدنا چاہتے ہیں اسٹیٹک جی کے کی اپنے آنے والے ایکزام کے لیے تو آپ اسے پرچیس کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے وہاں سے آپ کو مل جائے گی آج کے پہلے کوشن کی بات کریں اب کوئی آپ کو ڈسٹرمنس آگے نہیں ملے گا تو پہلا کوشن ہے تو کونسا ایسا اسٹیٹ ہے بھارت کا جس نے جو پہلا اسٹیٹ بنا ہے جس نے مائیگریشن ٹریکنگ سسٹم ایپ کو لانچ کیا ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا ایسا اسٹیٹ بنا ہے مہاراست یاد رکھے گا مہاراست کی بہت زیادہ اپ ڈیٹ آئی تھی اس منت میں تو مہاراست کو یاد رکھنا ہے مہاراست پہلا اسٹیٹ ایسا بنا بھارت کا جس نے مائیگریشن ٹریکنگ سسٹم ایپ کو لانچ کیا ہے جس میں پلائین کے ریزن کو جاننے کے لیے یہاں پر اس ایپ کو لانچ کیا گیا ہے بات کی جائے مہاراست کی تو مہاراست کی کیپیٹر اس سمیہ پر ممبئی ہے بھگت سنگھ کوشیاری گورنر ہیں اور چیف منسٹر ادھاو تھا کرے ہیں آگے بات کریں اگلا کوشن ہے دوبارہ سے ان کو بنایا گیا ہے نسی ایس سی کا چیئر پرسن نسی ایس سی کا مطلب نیشنل کمیشن فور سیڈیوڈ کاسٹ تو آپ کو بتا دو ان کا نام ہے کیا ویجے سامپلا ویجے سامپلا جی دوبارہ سے بنے ہے نسی ایس سی کے چیئر پرسن رامنات کووین جی نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے اور یہ جو نسی ایس سی ہے اس کو نائنٹین سیونٹی ایٹ میں فاؤنٹ کیا گیا تھا اگلا کوشن ہے ABPMJAY سیہت اسکیم یہ کیا ہے یہ آیشمان بھارت والی اسکیم ہے which district become first district to cover hundred percent household تو کونسا district ایسا بن گیا ہے جس میں hundred percent گھروں کو کبر کیا جا چکا ہے اس اسکیم کے انترگر تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا جمہو کشمیر کا سمبہ ڈسٹک کونسا جمہو کشمیر کا سمبہ ڈسٹک ایسا ڈسٹک ہے جو کی آیشمان بھارت پردھان منتری جن آروق کی یوجنا جو سیہت اسکیم چل رہی ہے اسکے انترگر ہنڈرڈ پرسنٹ ہاؤس ہولڈ کو کبر کر لیا گیا ہے جمہو کشمیر کی بات کی جائے تو لیفٹیننڈ گورنر منوج سنہا ہے اس کو یونین ٹیلیٹری 2019 میں بنایا گیا تھا اگلے کوشن کی بات کریں which country لینڈسکیپ گارڈن سی ٹیو برلے مارکس تو جو سی ٹیو برلے مارکس ایک گارڈن ہے ریسیوز یونینسکو ورلڈ ہیٹیز اسٹیٹس تو اس کو ورلڈ ہیٹیز اسٹیٹس مل گیا یہ کس country کا گارڈن ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا یہ ہے برازیل کا گارڈن تو سی اوپشن یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا برازیل کا جو گارڈن ہے یہ ریو ڈی جنیریوں میں اولیبل ہے یونینسکو نے اسے ورلڈ ہیٹیز سائٹ کے روپ میں گوشت کر دیا ہے کیونکہ یہاں پر پیتیس سو سے زیادہ الگ الگ پلانٹ کی اسپیسیز ملتے تھیں پریسیڈنٹ بات کی جائے برازیل کی تو جیل بول سنارو ہے کیپٹل برازیلیا ہے اور ریال ان کی کرنسی ہے اگلے کوششن کی بات کریں انٹرنیشنل لیبر ڈے ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو اوبزرڈ گلوبلی آن تو انترہاستی سم دیوست کم منایا جاتا ہے تو انترہاستی سرم دیوست منایا جاتا ہے ون مے کو تو سی اوپشن یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا انٹرنیشنل لیبر ارگنائزیشن کے دوارہ اس کو آئی ایل او کے دوارہ اس کو منایا جاتا ہے اور ایک مئی ہر سال اس دے کو منانے اوبزر کرنے کی ڈیٹ رکھی گئی ہے لیبر کسان پارٹی ہندوستان میں لیبر کسان پارٹی کے دوارہ اوبزر کیا گیا تھا ٹھیک چلیے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے وچ اسٹیٹ کیبینٹ اپروڈ فرسٹ آف ایٹس کائنڈ مہاراست جین بینک پروجیکٹ تو بہت آسان ہے مہاراست لکھا ہوا ہے تو سمپل سی بات ہے مہاراست کی یہ اسکیم ہے مہاراست نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے مہاراست جین بینک پروجیکٹ جس کے انترگت الگ الگ اسپیسیز کو پرموٹ کیا جائے گا سمدرک میں اگر نئی اسپیسیزز ملتی ہیں تو ان کے جینز کو دوسری اسپیسیز کے جینز سے مرج کرایا جائے گا اسی طریقے سے پلانٹ کے ساتھ کیا جائے گا یہ کام کرنے کے لیے مہاراست جین بینک پروجیکٹ کو لانچ کیا گیا مہاراست کے دوارہ آپ کو بتا دوں تو مہاراست کی کیپٹل ممبئی گورنر بھگت سنگھ کو شیاری چیف پنسٹر ادھو تھا کرے ہیں اگلے کوششن کی بات کریں سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے یہ یو ایس اے کی ایک جیسے ہماری رو ہے اسی طریقے کی ایجنسی ہے has appointed who's چیف ٹیکنالوجی آفیسر تو سی ٹی او بنایا گیا امپورٹنٹ اس لیے ہے کی بھارت سے ان کو چنا گیا ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا نند مولچندانی تو اے آپشن یہاں پر بلکل صحیح ہے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی جس نے نند مولچندانی جو کی بھارت سے بلونگ کرتے ہیں ان کو سی ٹی او بنایا ہے اپنے یہاں پر چیف ٹیکنیکل آفیسر ٹیکنالوجی آفیسر بنایا ہے آگے بات کریں خوز ہیز بین گوین دا ایڈیشنل چارج آف سی بی ڈی ٹی سی بی ڈی ٹی کے ایڈیشنل چارج کے روپ میں چیئر پرسن کے ایڈیشنل چارج کے روپ میں کس کو آپ کیا گیا تو انسر یہاں پر ہو جائے گا سنگیتہ سنگھ انہوں نے جی بی محپاترہ کی جگہ لی ہے یہ جو سی بی ڈی ٹی ہے سینٹر بورڈ آف ڈائریک ٹیکسس اس کو فارم کیا گیا تھا 1964 میں اگلے کوششن کی بات کریں سنگیتہ سنگیتہ سنگیل سنگیل سنگیتہ 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 فوڈبال کی ایک ٹروفی ہے بھارت میں اس کو ارگنائز کہاں کرایا گیا اس کے بارے میں تو جانیں گے لیکن پہلے وینر بات کر لیتے ہے تو جو وینر ہے وہ سیبن ٹائم جیتا ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا کیرلا نے ویسٹ بنگول کو ہرا کر ساتھوی بار اپنا اس خطاب کو جیت لیا آپ کو بتا دو اس کو آرگنائز بھی کیرل میں ہی کرایا گیا تھا بات کریں جی جو جوسیف کو جیسی ٹی کے رہے ہیں آگے بات کریں چیف منسٹر نتیش کمار inaugurated nation's first اتھنل plant in which district بیہار تو بیہار کے چیف منسٹر نتیش کمار جی انہوں نے بھارت کی پہلی اتھنل plant کو launch کیا کس district میں تو آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا یہ کہاں کیا گیا ہے کام پورنیا میں کیا گیا چیف منسٹر نتیش کمار جی کے دوارہ یاد رکھے گا 105 کروڑ کا اس میں کھرچار لگا ہے آگے بات کریں اگلا question ہے which shipyard to build india's first homemade hydrogen fuel electric vessel تو بھارت کی خود سے بنائی ہوئی hydrogen fuel electric vessels کو کس shipyard میں build کیا گیا تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا آنسر ہے کوچن shipyard میں بھارت کی گھر میں خود سے بنی ہوئی hydrogen fuel electric vessel کو develop کیا گیا سروند سونوال جو کی اس سمیہ پر union minister ہے port shipping and water ways کے انہوں نے اس کو inaugurate کیا ہے آگے بات کریں اگلا question ہے world press freedom index 2022 what is rank of india freedom index press freedom index کی بات ہو رہی ہے دنیا میں تو اس میں بھارت کی rank ہے 150 بھارت کی rank دوبارہ سے decrease کری ہے اس لئے بہت زیادہ news میں آگئی آپ کو دھیان رکھنا ہے reporters without border کے دوارہ اس کو launch کیا گیا جس میں norway top position پر رہا بھارت پچھلی بار 142 rank پر تھا اور اب کھسک کر 150 rank پر پہنچ کیا ہے اگلی question کی بات کریں which state launched مکھ منتری میتان یوجنہ کو 36 گڑ کے چیف منسٹر پیس بھگیل کی دوارہ launch کیا گیا ہے 36 گڑ کے چیف منسٹر بھوپیس بھگیل نے مکھ منتری میتان یوجنہ کو انڈیا first tribal health observatory تو پہلی بھارت کی پہلی tribal health observatory کو کس state میں launch کیا گیا تو answer یہاں پر ہو جائے گا یہ کارکرم اوڑیسہ میں ہوا ہے تو بی option یہاں پر صحیح ہو جائے گا پہلا جو tribe health observatory ہے وہ اوڑیسہ میں launch ہوا ہے اور پہلا کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ کے لئے important ہو جاتا ہے اگلے question کی بات کریں which police launches focused effort under operation satark from 5 April to 30 April 5 April سے لے 30 April تک چلایا تھا operation satark اس میں انہوں نے کس چیز پر focus رکھا اور کس نے چلایا اس کے بارے میں یہاں لکھا ہوا ملے گا اور railway police force بھی لکھا ملے گا تو confused نہیں ہونا ہے railway protection force نے operation satark کو 5 April سے لے 30 April تک چلایا جس میں اگر کوئی تماخ کے product railway کے ماد سے بیچ رہا ہے یا ادھر ادھر لے جا رہا ہے اس کو دبوچ گیا جس میں کہا جاتا ہے railway کے دوارہ 44 لاکھ کے جو تماخ کے product ہیں ان کو seal کیا گیا اور 14 persons کو یہاں پر پکڑا گیا ہے railway protection force کی بات کی جائے تو اس کو فارم کیا گیا تھا 1972 میں head quitter نئی ڈلی ہے اور اس سمیہ پر ڈی جی سنج چندر ہے آگے بات کریں اگلا question ہے world red cross day observed on world red cross day 8 میں ہم ہر سال observe کرتے ہیں تو c option یہاں پر صحیح ہو جائے گا international red cross and red crescent moment کے دوارہ اس کو observe کیا جاتا ہے اب بتا دو اس کی theme تو be human kind believe in the power of kindness یہ اس کی theme ہے اور international committee of red cross کے دوارہ اس کو observe کیا جاتا ہے head quarter jineva میں ہے henry dunant اس کے founder ہے اور found کیا گیا تھا 1863 کو آپ کو بتا دوں international red cross کے اس سمیہ پر president ہے پیٹر morer ہٹا دیتا ہوں آپ دیکھ لیجے پیٹر morer اس کے اس سمیہ پر president ہے آگے بات کریں اگلا question ہے who launches musket logo and jersey of khalo india youth game تو khalo india youth game کے لیے jersey logo اور musket کس کے دوارہ launch کیا گیا تو ہمارے اس سمیہ پر sports کے minister ہے انوراق تھاکور جی کے دوارہ اسے launch کیا گیا تو اے کرایا جائے گا اور 4 jun سے لے 13 jun تک اس کو organize کرایا جانا ہے پہلا جو khalo india youth game ہوا ہے وہ 2018 ڈیلی میں ہوا تھا پھر 2019 میں پونے مہراشت میں ہوا اس کے بعد اس آسام گوہاتی میں ہوا یہ 21 والا ہے جو 22 میں organize کرایا ساؤتھ کوریا کے نئے پریسیڈنٹ کے روپ میں کس نے سپت لی ہے تو آنسر یہاں پر ہوگا یون سک یول یون سک یول نے اس بار ساؤتھ کوریا کے چناؤ کو جیت لیا اور پریسیڈنٹ کے پد پر اپوائنٹ ہو گئے ہے اور سپت لے لی ہے یاد رکھنا چیف ایگزگیوٹی کون بن گئے ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا جون لی کچو جو کی اس بار کے ہونگ کونگ کے اگلے چیف بنے ہیں انہوں نے کیری لیم کی جگہ لی ہے ہونگ کونگ کی کرنسی ہے ڈالر اور یہ ایشیا میں لوکیٹڈ ہے اگلے کوشن کی بات کریں who launches one kind one of its kind کلام website کلام website کو کس کے دوارہ لانچ کیا گیا تو اس سمیہ پر ہمارے لوگ سبھا کے ادھیکش ہے جن کا نام ہے اوم برلا اوم برلا کے دوارہ کلام website کو لانچ کیا گیا ساہت سے جڑے ہوئے persons کو پرموٹ کرنے کے لئے ہندی ساہت سے جڑے ہوئے persons کو پرموٹ کرنے کے لئے اس کلام website کو انہوں نے لانچ کیا ہے جس کی ڈیگ لائن اپنے بھاسا اپنے لوگ رکھی گئی اگلے کوششن کی بات کریں انٹرنیشنل نرس ڈے 2022 observe on انٹرنیشنل نرس ڈے ہم ہر سال 12 میں کو observe کرتے ہیں سی option یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا فلورنس نائٹ ایگل کا اس دن برث ڈے بڑھتا ہے اسی کے دن ہم انٹرنیشنل نرس ڈے مناتے ہیں آپ کو بتا دوں لیڈی ویڈ لیمپ بھی فلورنس رہی ہے نرس آگے بات کریں اگلا کوششن ہے بک ٹائٹل دا سٹرگل فور پولیس ریفارم انڈیا ریٹن بائی تو ویسے اس کو لانچ کیا گیا جو ہمارے وائس پریزیڈن صاحب ہیں انہوں نے اور اس کو لکھا کس نے ہے تو آنسر ہوگا پرکاس سنگھ کے دوارہ اس کو لکھا گیا تو اے option یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا آگے بات کریں اگلا کوششن ہے which country opens world's longest glass bottomed bridge تو آنسر ہوگا چائنا کو پیچھے کر کے ویتنام اب آگے آ چکا ہے مطلب پہلے چائنا کا یہاں پر record تھا اب ویتنام نے یہاں total length رہی ہے 632 meter یاد رکھنا ہے پہلے 526 meter کا چائنا کا record تھا فیتنام کی بات ہوئی ہے تو اس کی capital ہے ہنوئی currency ہے ڈانگ prime minister ہے فارم مین چن آپ کو بتا دو میں بالکل time waste نہیں کر رہا ہوں سیدھے questions کی بات کر رہا اور facts کی بات رہا ہوں سیدھے آگے بڑھ رہا ہوں جس سے آپ کو زیادہ time waste نہ ہو اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو like ضرور کر دی جی گا اور at least کچھ دوستوں تک اپنے شیئر ضرور کی جی گا بہتر کام کرنے کا اور مطلب اندر سے motivation ملتا ہے اگلے question کی بات کریں who is appointed as next chief election commissioner تو اگلے chief election commissioner کون بن گئے ہے تو answer یہاں پر ہو جائے گا شوشیل چندرہ کی جگہ انہوں نے لی ہے راجیو کمار ان کا نام ہے بھی option یہاں پر صحیح ہو جائے گا راجیو کمار جی 25th number کے chief 5th january 1950 کو اسے form کیا گیا head quarter نئی ڈلی ہے آگے بات کریں اگلا question which country becomes first Asian country to join NATO cyber defense group تو NATO cyber defense group کو کس پہلی Asia country نے join کیا ہے تو answer یہاں پر ہو جائے گا South Korea نے NATO cyber defense group کو join کیا اور پہلی ایسی Asia کی country بن گیا جس نے NATO کے یہ cyber defense excellence ہے اس کو join کیا ہے NATO کی full form کیوں important ہے important اس لئے ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں مانا جا رہا ہے Ukraine کا invasion Russia نے کیا ہے وہ اسی کی وجہ سے کیا آگے بات کریں اگلا question ہے which company overtook apple increment as world most valuable company آپ بہت time سے سن رہے ہوں گے apple company دنیا کی most valuable company ہے لیکن اب اس کی جگہ کسی اور company نے لے لی ہے answer ہو جائے گا Saudi Aramco Saudi Aramco نے جو کی ایک oil سے related company ہے اس نے جگہ لی ہے apple increment کی یاد رکھنا ہے جو Aramco ہے اس کا 3.43 trillion dollar ان کا market capitalization ہے اور 2.37 trillion dollar apple increment کا market capitalization ہے اسی لیے Saudi Aramco نے جگہ لی ہے Saudi Aramco کی بات کی جائے تو اس کو فاؤنڈ کیا گیا تھا 1933 میں head quarter اس کا Saudi Arabia میں ہے اور CEO Amin H Nassir ہے آپ کا جو score بنتا ہے اگر آپ regular video follow کر رہے ہیں تو آپ سے نرود ہے نیچے comment box میں type ضرور کر دیجئے گا جس سے پتا چل پائے daily جو current affair کی ویڈیو مل رہی ہے اسے آپ کو کتنا benefit مل رہا ہے آپ کو یاد رہ بھی پا رہا ہے کی نہیں رہ پا رہ رہ ہے اگلا question ہے پریسیڈنٹ کنفرم کنفرز how many پرم ویسیسٹ سیوہ میڈل پرم ویسیسٹ سیوہ میڈل کتنے پردھان منتری پریسیڈن صاحب نے دیئے ہے تو آنسر ہو جائے گا 14 ٹوٹل پرم ویسیس سیوہ میڈل جو ہمارے پریسیڈن صاحب ہیں وہ انہوں نے دیئے ہے آپ کو بتا دو یہ important کیوں ہو گئے کیونکہ ہمارے جو اس سمیہ پر آرمی چیف ہے ان کو بھی منو پانڈے جی کو بھی پرم ویسیس رکھنا ہے پوچھا جا سکتا ہے نمبر کبھی کبھی پوچھ لیتے ہیں آگے بات کریں اگلا کوشن ہے تو فلپنز کے پریسیڈن سل الیکشن کو کون جیت گئے ہیں تو آنسر ہو جائے گا مارکوس جونیر مارکوس جونیر فلپنز کے پریسیڈن الیکشن کو جیت گئے ہیں یاد رکھنا ہے یہاں پہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کون مارکوس جونیر ٹھیک مارکوس جونیر کے دوارہ الیکشن کو جیت گیا ہے فلپنز کی بات کی جائے تو فلپنز کے کرنسی پیسو ہے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا فوپس فوٹبال سے بلانگ کرتے ہیں اس لئے آپ کو ان کا نام یاد رکھ نا ہے ارجنٹینا سے رہنے والے کھلا ڈی دوسرے نمبر پر لیبرون جیمز آتے ہیں جو کی باسکیٹ بال کھیلتے ہیں کرسٹینو رونالڈو جو کی پورتگال سے بلانگ کرتے اور یہ تیسرے نمبر پر کھزک گئے ہیں آگے بات کریں اگلا کوششن ہے تو کی 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 بن گئے ہیں تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا سنجیو بجاج سنجیو بجاج کی 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 بن گئے ہے تو بی option یہاں پر بلکل صحیح ہے آپ کو بتا دو confederation of indian industry کو فاؤنڈ کیا گیا تھا اس کا نئی ڈلی ہے اور ڈی جی چندر جی بینر جی ہے اور موٹو ہے charting change enabling development آگے بات کریں اگلا کوششن ہے which country has been approved to replace russia on the UN human right council تو UN کا human right council ہے اس کو russia ہٹ گیا ہے مرلہ نگل گیا ہے ماں سے اور اب اس کی جگہ کون لے گا تو answer ہو جائے گا چیس ریپبلک اس کی جگہ لینے والا ہے تو چیس ریپبلک 47th member بنا ہے UN human right council کا اس کا head quitter ہے جنیوا میں president ہے فیڈری کو ویلیج آس اور 2006 میں سے فارم کیا گیا تھا آگے بات کریں اگلا کوشن ہے بہت important کوشن ہے تھومس کف ٹائٹل انڈیا beat which country تو سب جانتے ہیں تھومس کف کون جیت گیا بھارت لیکن ہرائیہ کس کو ہے انسر آپ کو یہ بتانا ہے تو انسر ہو جائے گا اس نے ہرائیہ ہے انڈونیشیا کو انڈونیشیا بھارت سے ہار گیا تھومس کف میں اور بھارت فرس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ یہ جیت درج کی ہے اس میں سب سے بڑا یوگدان لکش سین کا اور کیا کہتے ہیں کدامی سرکانت کا اور ساتھ ساتھ وک اور چراک کا رہا ہے یہ سبھی کے سب بیٹمنٹن پلیئر ہیں تھیک ہے اور تھائیلنڈ میں اس ٹونیمنٹ کو ارگنائز کرایا گیا یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اگلے کوشن کی بات کریں where cof 15 session on combating desertification held تو cof 15 کا session ہوا کس چیز کا combating desertification کا مطلب desertification کو بہتر بنانے کے لیے بہتر بڑھانے کے لیے نہیں اس کو اپجاؤ مٹی میں یہ جو cof 15 کو organize کرایا گیا جس میں یہ discussion ہوئے ہے جس کو cotty ivory میں organize کرایا گیا ہے تو b option یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا آگے بات کریں اگلا question which country won the uber cup 2022 defeated China تو China کو ہرانے کے بعد کس country نے uber cup جیت لیا ہے تو uber cup کو بھی badminton سے related ہے اور مہلاو کا badminton tournament ہوتا ہے جو thomas cup ہے وہ males کا tournament ہوتا ہے badminton سے related تو uber cup ہے اس کو south korea نے China کو ہرا کر جیت لیا آپ کو بتا do uber cup مہلاو کا ہوتا ہے میں نے آپ کو clear کر ہی دیا ہے اس کو ھائی لینڈ میں ہی organize کر آیا گیا تھا آگے سسپینشن بریج ہے جس کو open کیا گیا ہے کہا پر چیس ری پبلک میں چیس ری پبلک یہاں سی آپشن بلکل صحیح ہو جائے گا یاد رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے اگلے کوشن کی بات کریں رامگر وشداری نوٹیفائی ایز انڈیا 52nd ٹائگر ریزر بیلانگنگ ٹو وچ اسٹیٹ تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا رامگر وشداری جو 52nd نمبر کا ریزر ہے اور یہ راجستان کا 4th نمبر کا ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹوٹل بھارت میں اس سمیہ پر 53 ٹائگر ریزر کو اپروول ملا ہوا ہے ٹھیک رامگر وشداری ٹائگر ریزر کو اپروول ملا ہے 4th راجستان کا اور 52nd ٹائگر ریزر انڈیا کا یہ بنا ہے ٹھیک ہے آگے بات کریں رد تھمبور ٹائگر ریزر مطلب رائستان کے ادھر ٹائگر ریزر کون کون سے ہیں تو رد تھمبور ٹائگر ریزر سرہیسکہ ٹائگر ریزر اور مکندرہ ہل ٹائگر ریزر یہاں کے ادھر ٹائگر ریزر آگے بات کریں اگلا کشن ہے انٹرنیشن میوزیم ڈے ٹوینٹی 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 ٹوانسر یہاں پر ہو جائے گا انٹرنیشن میوزیم ایمینویل میکرون نیمڈ ہوس ایز فرانس نیو پرائیم منسٹر تو فرانس کے نئے پرائیم منسٹر کس کو اپوینٹ کر دیا گیا تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا ان کا نام ہے ایلیزابیت بورنے کو فرانس کا نیا پرائیم منسٹر چنا گیا اور فرانس کے جو پریسیڈنٹ صاحب ہے وہ بھی دوبارہ سے چن کے آئے ہیں جن کا نام ہے کیا فرانس کے پریسیڈنٹ ایلون ایمینویل میکرون کیا ایمینویل میکرون ٹھیک ہے یہاں پر بات کی جائے فرانس کی پریس پریسیڈنٹ ہے ایمینویل میکرون اور جو یہ ایلیزابیت ہے انہوں نے جگہ لی ہے جین کیس ٹیکس کی آگے بات کریں اگلا کوششن ہے جن کوششن جرمنی ٹو بکم فورت لارجسٹ وہیکل مارکیٹ تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا بھارت نے دنیا میں فورت لارجس وہیکل مارکیٹ بن کر جرمنی کو پیچھے چھوڑ دیا یاد رکھ نا ایمپورٹن اور جاپان کا بھی نمبر آتا ہے فورت نمبر پر بھارت یہاں پر پہنچ چکا ہے آگے بات کریں which railway develops battery operated dual mode locomotive نوضوت تو کس railway نے بیٹری اور ساتھ ساتھ بجلی سے چلنے والا ایک dual mode locomotive مطلب engine بنایا ہے اور وہ engine کا نام رکھا گیا نوضوت نوضوت رکھا گیا ٹھیک ہے اب اس کو کس railway کے دور بنائے کہ answer دینا ہے تو answer یہاں پر ہو جائے گا west center railway کے دور اس کو develop کیا گیا اے option یہاں پر صحیح ہو جائے گا west center railway کے دور نوضوت کو develop کیا گیا جو کی dual mode کا locomotive ہے جس کو بیٹری اور بجلی کے دونوں کے چلایا جا سکتا ہے اسی development کے لیے best innovation award کو ملا ہے آگے بات کریں اگلا question ہے which state to bring india's first state owned ott platform c space تو c space کو کس state کے دور launch کیا گیا اور یہ بھارت کا پہلا ایسا state بن گیا جس نے اپنے یہاں پر ott platform کو develop کیا تو answer یہاں پر ہو جائے گا kerla اپنے ریزنل فلموں کو promote اور ساتھ ساتھ جگہ دینے کے لیے اس ott platform کو انہوں نے بن بنایا ہے اور 2021 نومبر میں announcement کر دی تھی اب بن کے تیار ہو گیا ایک جون سے اس کو release کر دیا جائے گا اس میں announcement ہوئی تھی اور ایک جون کو چالو کر دیا گیا ہے یاد رکھ نا ہے kerala کی capital ہے trivant rapuram اور governor آریف محمد خان چیف منیسٹر پین رہی vision آگے بات کریں اگلا question ہے indico appoints who's as CEO تو indico نے اپنا نیا CEO کسی کو بنایا ہے ان کا نام کیا ہے تو answer یہاں پر ہو جائے گا پیٹر پیٹر الورز پیٹر الورز کو اپنا نیا CEO بنایا indico نے یاد رکھنا ہے پوچھا جا سکتا رون الورز اس کے CEO بنے ہے managing director indico کے راحل بھاٹیا اس کو فاؤنڈ کیا گیا تھا 2006 میں گرو گرام اس کا head quater ہے آگے بات کریں اگلا question ہے which country plans world's first habitable planet search with space telescope تو space telescope کا use کر کے پرتوی کے سمان دنیا کا first habitable planet کو سرچ کیا جائے گا یہ جو پورا plan ہے یہ کس country کے دور بنایا گیا تو answer یہاں پر ہو جائے گا یہ ہے چائنا کا plan چائنا کے پاس دنیا کا powerful telescope بھی available ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے اسی کا use کر کے دنیا میں پہلا habitable planet کو search کرنے کی plan بنا رہے ہیں یہاں پر یہ جو plan ہے یہ کس کے دوارہ مطلب کس project کے دوارہ بنایا جا رہا ہے تو close by habitable exoplanet survey کے دوارہ اس کو ڈھون جائے گا چائنا کے سائنٹسٹو کے دوارہ چائنا کی capital ہے بیزنگ کرنسی ہے رین مین بی سی زم پنگ یہاں کے پریسیڈنٹ ہے اگلے کوشن کی بات کریں نکھت زرین بہت ایمپورٹن نام ہو چکا ہے نکھت زرین become the witch woman in india to win a world boxing championship تو یہ world boxing championship کو جیتی ہیں اور آپ کو بتا دو یہ پانچ وی ایسی مہیلہ بنی ہے جو گولڈ medal پرابت کر کے لائی ہے world boxing championship میں ان سے پہلے کون تھے تو میری کون سریتا دیوی جینی آرل اور لیکھا کیسی جو کی نکھت زرین سے پہلے پہلے medal جیت کر لائے چکی ہیں world boxing championship میں تو world boxing championship کو organize کرایا گیا تھا کہا پر تو آنسر ہو جائے گا ترکی Istanbul Turkey میں اس کو organize کرایا گیا لکھا کہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تو آنسر ہو جائے گا یہاں پر یہ لکھا Istanbul Turkey میں اس کو organize کرایا گیا اس tournament کو آپ کو بتاؤ اس میں جو جرین ہے وہ تلنگانہ سے بلونگ کرتے ویسے تو ان کا جنم آندر پردیش میں ہوا تھا واندہ ٹویلتھ ہاکی انڈیا سینئر وومنس نیشنل چیمپین سیب تو باروے نمبر کی انڈیا سینئر وومنس نیشنل چیمپین سیب کو جیت لیا ہے اوڈیشا نے یاد رکھنا ہے اوڈیشا کی جو وومن ٹیم ہے وہ پہلی بار ایسا ہوا ہے گولڈ جیتی سینئر نیشنل جو ہاکی کا چیمپین سیب ہوا اس میں کرناٹکا کو انہوں نے ہرا دیا اور اس ٹونیمنٹ کو مدر پردیش بھوپال میں آرگنائز کرایا گیا تھا اگلے کوششن کی بات کریں تو آسٹریلیا نیو پرائم منس تو آسٹریلیا کے نئی پرائم منس کون بن گئے ہے تو آنسر ہو جائے گا اسکوٹ موریسن کو ہرا کر انہوں نے جگہ لی ہے انٹونی البنیس ان کا نام ہے اسکوٹ موریسن یہاں پر ہارے ہیں آگے بات کریں لیور پارٹی سے بیلونگ کرتے ہیں اور انہوں نے لیبرل نیشنل کولیشن کی جو پرائم منس تھے پیچھلی بار سکوٹ موریسن ان کو ہرا دیا ہے ٹھیک ہے انٹونی البنیس آسٹریلیا کی 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 اور آسٹریلیا کی کرنسی ہے ڈالر اگلے کوششن کی بات کریں انٹرنیشن ڈے فور بائیلوجکل ڈائیورسٹی ٹوی 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 آبزرڈ آن تو آنسر یہاں پر ہو ہو جائے گا انٹرنیشن ڈے فور بائیلوجکل ڈائیورسٹی کو ٹوی ٹوی ٹو میں کو ہم ہر سال آبزر کرتے ہیں یاد رکھنا ہے اور آپ کو بتا دوں اس کی تھیم بیلڈنگ آ شیئرڈ فیوچر فور آل لائف ہے آگے بات کرتے ہیں اگلا کوششن ہے وچ پلیئر ونس اسپینیس گرینڈ پکس تو کارو کی ریس اسپین کی ہوئی اس کو کس کے دوارہ جیت لیا گیا تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا ان کا نام ہے میکس وست اپن میکس وست اپن کے دوارہ اسپینیس گرینڈ پکس کو جیت لیا گیا جو کی نیدر لینڈ سے بیلونگ کرتے ہیں اور فراری چلاتے ہیں یاد رکھنا ہے چاس لیک لیئر بھی بہت امپورٹن پلیئر ہیں اس بار کے اس لئے ان کا نام بھی یاد رکھے گا آہ ماف کی جیگا میں نے فراری بول دیا ریڈ بول چلاتے میکس وست اپن ریڈ بول چلاتے ہیں اور نیدر لینڈ سے بیلونگ کرتے ہیں اس سال پانچ ٹون اپن ہو چکے اس پین اس کو جیت لیا میکس وست اپن نے چار جو ٹون اپن ہو چکے ہیں ان کے بارے بھی چرچہ کر لیں تو بہرین گران پکس کو چاس لیک لیئر نے اور آس ٹریلین گران پکس چاس لیک لیئر کے دوارہ جیتا گیا جو باقی تین ہے وہ میکس وست اپن کے دوارہ جیت لیا گیا کون کون سی تو سعودی اریبین گران پکس میکس وست اپن ایمیلیا رومانگنا گران پکس میکس وست اپن اسپینیس گران پکس میکس وست اپن میکس وست اپن کی بات کر ریڈبول چلاتے اور نیدر لینڈ سے بلانگ کرتے ہیں چارس لیکلیر کی بات کریں تو موناکو موناکو سے بلانگ کرتے ہیں اور فراری چلاتے ہیں خادی کمیشن چیف خادی نیو لیفٹین جنرل خادی کمیشن میں چیف تھے جو کی اب لیفٹین گورنر بن گئے ہیں دلی گئے لینے والے ہیں دلی کے نئے گورنر یہ بن گئے ہیں اگلے کشن کی بات کریں سب جونئر وومنس نیشنل چیمپنس بائی 2 0 2 0 سے انہوں نے نیشنل وومنس نیشنل چیمپنس کی جو ہاکی کی سب جونئر ٹونیمنٹ ہے اس کو جیت لیا تو انسر یہاں رو سے انہوں نے جھار خند کی ٹیم کو ہرا دیا ہے اور اس ٹونیمنٹ کو آرگنائز کہاں کرایا گیا تو منیپور امفال میں اس کو آرگنائز کرایا گیا ہے ٹھیک ہے اور اس سمیہ پر منیسٹر کون ہے سپورٹس کے تو انوراق تھاکور جی ہیں آگے بات کریں انڈیان ہائیپرلوپ ہے اس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے بھارت میں خود سے بنی ہوئی ہائیپرلوپ کو ڈیولپ کیا رہا ہے ریلوی اور آئیٹی مدراز کے لیڈنگ میں یاد رکھنا ہے پوچھا جا سکتا ہے آئیٹی مدراز میڈ انڈیا کے انترگت میڈ انڈیا کے انترگت ہائیپرلوپ سسٹم کو ڈیولپ کر رہے ہے ہائیپرلوپ سسٹم ہوتا کیا ہے ایک کیپسول ٹائپ کا سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر لو پریشر میں ہم وہیکل کو موو کر آتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر ایئر ایئر کا بھی رکاؤ نہیں رہتا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے کا سسٹم ڈیولپ کیا جا رہا ہے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے انٹرنیشن ڈی آف یوگا تو اوپزر ان وچ اسٹیٹ آن جون ٹوانٹی ون کو جون اکیس کو انٹرنیشن ڈی آف یوگا اوپزر کیا جائے گا کس اسٹیٹ میں تو انصر ہو جائے گا کرنات کا میسورو میں اس کو ارگنائز کرائے جائے گا تو میسورو سٹی میں اس کو ارگنائز کرائے جائے گا آٹھوے نمبر کا انٹرنیشن ڈی آف یوگا جو کی منسٹری آف آیوش کے دوارہ ناؤنس کیا گیا سرونند سونو وال اس منسٹری کو سمحال رہے ہے اور جو یہ یوگا ڈے ہے یہ 2022 میں تو چلو آرگنائز ہوگا آٹھوے نمبر کا پہلی بار کب ہوا تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا پہلی بار 2015 میں آرگنائز کرائی گیا یونائٹی نیشن نے اناؤنس کیا ہوا ہے اگلا کوششن ہے وچ اسٹیٹ اور یوٹی گورن گورن انڈکٹڈ ٹو روبوٹ ان دیر فائر فائٹر فلیٹ تو فائر فائٹر کی جو پوری ٹیم ہے اس میں دو روبوٹ کو انٹروڈیوز کیا گیا کس یوٹی یا پھر اسٹیٹ کے دوارہ تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا ڈلی ڈلی ایک ایسا یوٹی بنا ہے جس نے اپنے فائر بگیٹ کے جستے میں دو روبوٹ کو سامل کر دیا ہے تو ڈی آپشن یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا ڈلی سرکار نے جو کی آبادی پارٹی کی سرکار ہے اس نے دو روبوٹ اپنے یہاں کے فائر فائٹر کی جو پوری ٹیم ہے انفلوینسل پیوپل ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو ہاو مینی پرسن بیلونگ ٹو انڈیا تو بھارت سے کتنے پرسن بیلونگ کرتے ہیں ہنڈرڈ ٹائمز کی ہنڈرڈ موسٹ انفلوینسل پیوپل کی لسٹ میں بھارت کے تین لوگ بیلونگ کرتے ہیں تین لوگ الگ الگ فیلڈ سے ہے لیکن یاد رکھنا ہے تین لوگ کون کون سے ہیں یہاں پر بتاتا ہوں تو کرونا کرونا نندی جو کی سپریم کوڈ کی لائر ہے یہ ہے بزنس ٹائکون گوتم اڈانی ہے یہ بھی اس لسٹ میں بلونگ کرتے ہیں اور کشمیری human right ایکٹیویس ہے خورم پرویس یہ بھی اس لسٹ میں بلونگ کرتے ہیں ویسے ٹوٹل چھے پرکار کی لسٹ انہوں نے ریلیز کی ہے چھے پرکار کی آئیکن پیون ٹائٹن اور آرٹس لیڈر اور انویش انویٹرز ان چھے میں بھارت کے تین جو پرسن ہے وہ بلونگ کرتے ہیں most انفلینسل کی لسٹ میں ٹائمز کی اگلا کوششن ہے وی ایف ورلڈ اکنومک فورم ٹریول اینڈ ٹیوریزم کمپٹیٹیو نیس انہوں نے جاری کی ٹوٹی 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 ون والی تو بھارت کی رینک اس میں کیا رہی ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا بھارت کی رینک رہی ہے آپ کو بتا دوں آٹھ رینک بھارت یہاں پر ڈکریز کر گیا 2019 کے کمپیر میں اور ٹوٹی فور رینک کے اکور ٹریول اینڈ ٹیوریز ڈیولپمنٹ انڈیکس میں یہ اپنی رینک پر پایا ٹاپ پوزیشن پر یہاں پر جاپان رہا ہے یہ بھی آپ کو چیئرمن ہے کلاوس سواب ہیڈ کوئٹر اس کا جنی واس سوز لینڈ میں ہے اسٹیبلیز کیا گیا تھا 1971 میں جاپان پہلے پر اور بھارت 54 پوزیشن پر ہے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے انڈیان نوول ٹوم آف سینڈ ون انٹرنیشنل بکر پر آرز 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 انگلیش میں لکھا ہے کس نے تو ان کا نام ہو جائے گا ڈیزی روکویل ڈیزی روکویل کے دوارہ ان کو انگریزی بھاسہ میں لکھا گیا اور گیتانجلی سری نے ان کو ہندی بھاسہ میں لکھا تھا کن کو ٹوم آف سینڈ کو جو کی انٹرنیشنل بکر پرائز پر رشکن بانڈ کے دوارہ لکھا گیا اس لئے یہاں پر اس بک کو ڈالا گیا رشکن بانڈ کی جو بک ہوتی ہیں بہت اگے بات کریں اگزام میں ہندر پرسن مل جاتی ہیں تو بھارتی سینہ میں پہلی مہلہ لڑاکو ایوییٹر کون بنی ہے تو آنسر یہاں بھاراک انڈین آرمی میں ایویییشن کوپ کے روپ میں کومبیٹ ایوییٹر کے روپ میں ان کو appoint کیا گیا یاد رکھنا ہے پہلی بنی ہے اس لئے important ہے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے ربی آئی بینک نوٹ سروے ربی آئی نے ریسنٹ لی بینک نوٹ سروے کیا which نوٹ is most preferred bank نوٹ کون سا نوٹ سب سے زیادہ پسندیدہ bank نوٹ ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا 100 روپ کا جو bank نوٹ ہے وہ سب سے زیادہ پسندیدہ bank نوٹ ہے یاد رکھنا ہے اور سب سے کم پسندیدہ bank نوٹ وہ 2000 کا ہے اگر آپ کو یہ کوشن کا کلیکشن ویڈیو کی اچھی لگی ہے تو آپ سے نورود ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا زیادہ ادھو در کی باتیں نہیں کی صرف point to point بات کر کے آپ کو پوری جو current affair ہے اس کو بتانے کی کوشش کی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے کچھ دوستوں تک ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا کئی اپنے گروپ میں شیئر کر دیجئے جس سے تھوڑا سا پروت سہان ملتا ہے جب زیادہ لوگ ہمیں watch کر رہے ہوتے ہیں اور کام اور بہتر کرنے کا اندر جنون